بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز گرمیوں میں تھنڈی تھنڈی فروٹ چارٹ تو سب کو پسند ہے آج میں بجٹ میں رہتے ہوئے فروٹ چارٹ کی ایسی ریسپی شیئر کروں گے جب بہت کریمی چارٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ٹیسٹی اور ہیلدی ہوگی دہی اور گھر کے ریگر ملک کی بالائی سے فروٹ چارٹ کی ریسپی بنائیں گے تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بال میں سیب ایڈ کریں سیب کو میں نے چھلکو سمیت کاٹ لیا تھا اب خربوزے ایڈ کریں گے سیب اور خربوزے کی کوئنٹیٹی میں نے برابر رکھی ہے اب ہم امروت ایڈ کریں گے امروت کے میں نے بیچ نکال لیے تھے آپ بھی نکال لیجئے گا اب ہم اس میں زبردست چیز جو کے جس کے بغیر فروٹ چارٹ ادھوری ہوتی ہے بنانا شامل کریں گے بنانا آپ اس میں زیادہ ہی ایڈ کیجئے گا کیونکہ اس سے فروٹ چارٹ بہت زبردست لگتی ہے اب میں اس میں کٹیوی سٹرابری شامل کروں گی سٹرابری سے تو فروٹ چارٹ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے لیکن میں یہاں اس میں تھوڑی سی کم ڈال رہی ہوں کچھ میں گارنش کے لیے ایڈ کروں گی اب خجوریں اس طریقے سے کاٹ کر شامل کریں گے فروٹ چارٹ کو کریمی بنانے کے لیے اب میں دہی اور کریم کا لکوٹ تیار کروں گی باول میں سب سے پہلے بلائی ایڈ کریں گے یہ دودھ کی بلائی ہے یہ دودھ کی فریش بلائی ہے جو کہ میں نے اتار کے رکھ لی تھی آپ نے بھی جب بھی فروٹ چارٹ بنانی ہو تو آپ نے فریش بلائی یوز کرنی ہے آپ نے پرانی بلائی یوز نہیں کرنی پرانی بلائی یوز کریں گے نا تو آپ کی فروٹ چارٹ کا ذائقہ چینج ہو جائے گا اب میں اس میں پان سے چھے ٹیبل سپون دہی کے شامل کر رہی ہوں یاد رکھئے گا دہی بھی آپ نے کھٹا نہیں لینا ہے آپ نے دہی بھی فریش ہی یوز کرنا ہے اب میں اس میں تین ٹیبل سپون پی سیوی چینی شامل کر لیں چینی آپ کم یا زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ اپنے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ چینی یوز کریں ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے جب یہ بیٹ ہو جائے اچھی طرح سے سموت ہو جائے تو ہم یہ کریم اپنے فروٹ چارٹ میں شامل کر لیتے ہیں اب ہم اس کو شامل کریں گے فروٹ چارٹ میں اچھی طرح سے مکس کریں گے لیکن ہلکے ہاتھوں سے مکس کرنا ہے تھا کہ فروٹ چارٹ کا نہ ہلوہ نہ بن جائے کیونکہ اس میں بنانا بھی ایڈ کیے میں وہ بہت سوفٹ ہوتے ہیں اب فروٹ چارٹ کو سرونگ بال میں شفٹ کرتے ہیں اس میں کوئی نمک چارٹ مسالہ یا پی سیوی کالی مرچ نہیں ایڈ کرنی ہے یہ ایسے ہی بہت زیادہ مزیدار اور ٹیسٹی بنتی ہے دہی اور بالائی سے اور چینی سے یہ تو بہت ہی مزیدار بنتی ہے اب ہم اس کو گرنش کرتے ہیں میں نے کریم تھوڑی سی بچا لی تھی کریم سے گانش کریں گے تھوڑی سی کٹیوی خجورے سپرنکل کریں اور کشمش کشمش سے بھی گانش کریں گے لیکن کشمش کو ہم نے واش کر کے یوز کرنا ہے کچھ کٹیوے بادام ہیں ہم اسے بھی سپرنکل کریں گے اور بادام سے فروٹ چارٹ بہت ہی مزیدار اور کرنچی فلیور آئے گا جب آپ کھائیں گے نا تو آپ کو کرنچی فیل ہوگا جس سے فروٹ چارٹ بہت ہی ٹیسٹی لگے گی اب سٹرابیس اس کو ہم سجائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھنے میں جتنی مزیدار اور گوڈ لکنگ لگ رہی ہے نا یہ کھانے میں اس سے زیادہ ٹیسٹی ہے ریسی بھی دیکھتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور جو چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو تو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اجازت دیجئے گا thank you for watching and take care اللہ حافظ